اروسہ سہر صاحبہ نے جھنگ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا قرآن شریف پڑھ کر عصال سواب کرنا بیدت ہے اور کیا قرآن خانی کروانا جائز ہے لیس جواب ضرور دیں قرآن شریف پڑھ کر عصال سواب کرنا شرحان بلکل بیدت نہیں ہے جائز ہے عجر و سواب کا باعث ہے چو آدمی پڑھے گا اسے بھی سواب ملے گا جس کے لیے عصال سواب کی وہ نیت کرے گا اسے بھی پورے کا پورا پڑھنے کا عجر و سواب کامل درجے کا ملے گا یہ وہ عقیدہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت علماء اور ائمہ اور فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے دیکھیں قرآن شریف پڑھنا کیا ہے ایک ذکر ہے نا ایک تلاوت ہے نا ایک دعا ہے جب یہ دعا ہے تو ہم جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری مغفرت فرماؤں اور یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرماؤں اور مؤمنین کی قیامت تک تو اس دعا کا فائدہ ان کو ہوگا کے نہیں ہوگا اگر اس دعا کا ان کو فائدہ نہیں تھا تو پھر قرآن میں یہ آئیت ہی کیوں آگئی ربنا اغفر لنا والاخوانن الذین سبقونا بالایمان ہماری اے اللہ بخشش فرماؤں اور جو ہم سے سبقت کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرماؤں تو اگر بات یہ تھی اگر معاملہ یہ تھا کہ اس دعا کا مردوں کو جو گزر چکے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو پھر یہ دعا کیوں پڑھی گئی یہ دعا کیوں منگوائی گئی پھر یہ جو میں نے الفاظ ذکر کیے یہ ہیں کیا یہ قرآن ہی تو ہے نا یہ قرآن کا حصہ ہے نا تو قرآن کریم کا حصہ ہے تو قرآن کریم کا یہ لفظ پڑھ کر اگر ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے عصال سباب کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا اس لیے ذکر تلاوت نفلی نماز قرآن کریم پڑھ کر عصال سباب کیا جا سکتا ہے شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ اگلا سوال کا حصہ یہ کہ کیا قرآن خانی کروانا جائز ہے یاد رکھیں قرآن خانی کا مطلب کیا ہے قرآن خانی کا مطلب ہے قرآن پڑھوانا قرآن پڑھنا تو قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں تو ذکر کر لیا اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے کسی مردے کے عصال سباب کی نیت کرتا ہے تو یہ تو بلکہ جائز ہے باعث عجر و سباب ہے کار سباب ہے اس میں شرحن کوئی حرج اور کوئی مزایقی کی بات نہیں لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں یہ آپ کے ذہن کے اندر بات آنی چاہیے کہ ایک ہے قرآن کریم پڑھ کر تلاوت کر کے عصال سباب کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ایک ہے باقاعدہ اس کے لیے کچھ لوازمات اختیار کرنا مثلا کوئی ایک دن متعین کرنا سب لوگوں کو تدائی کے ساتھ دعوت دے کر کے بولانا اور سب لوگوں کا اجتماع کرنا اور ایک ہی فکس جگہ کے اندر آنا پھر اس میں ترہ ترہ کی اندرونی کئی خرافات جمع ہو جاتی ہیں مثلا بہت سارے لوگ آتے ہیں تاکہ ناک نہ کٹ جائے شرمہ شرمی میں لحاظ میں آ رہے ہوتے ہیں مروت میں آ رہے ہوتے ہیں کہیں گے اچھا فلانے کو تو ہمارا غم ہی نہیں ہے وہ تو آیا ہی نہیں ہے اس طرح کی جتنی باتیں آتی ہیں یہ خلاف شریعت ہیں انسان تلاوت کرے دل سے کرے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے گہرا کانٹیکٹ اور تعلق ہوگا اس کی بنیاد پر وہ اگر کرتا ہے تو اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر یہ چیزیں کہ دن کو متعین کر دیا کوئی ایک دن فکس کر دیا تو دیکھیں اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب پانچ تاریخ کو یہ ہوگا تو یہ کیا بات ہوئی اس کا ثبوت قرآن و عدیس سے نہیں ہے اگر قرآن کریم پڑھنا ہے تو کیا پانچ تاریخ سے پہلے چار کو نہیں پڑھنا چاہیے چھے کو نہیں پڑھنا چاہیے کیا ہر وقت ضرورت نہیں ہے تو اس کے لئے دن کیوں متعین کیا جا رہا ہے اس کے لئے لوگوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے ارے بھئی آپ کے دل میں درد ہے آپ کو درد دل آپ کا رفیقِ سفر و حضر تھا آپ کا عزیز تھا آپ کے اقریبہ میں سے تھا آپ کے خاندان کفر تھا آپ کا پیارا تھا جو چلا گیا آپ کو درد ہوگا آپ کو غم ہوگا گلی چلتے کسی عام آدمی کو وہ درد وہ غم تو ہو ہی نہیں سکتا وہ اگر آئے گا تو شرمہ شرمی کے اندر آئے گا لہذا مروبت میں آئے گا تو اس لئے یہ جو مروبجہ قرآن خانی ہے اس کو درست نے قرار دیا گیا لیکن مطلقا سادہ انداز میں خود قرآن کریم کوئی پڑھے گھر کے افراد اپنے طور پر اپنی مرضی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ شرح انجائز ہے باعثِ عجر و ثباب ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور پھر کتنا پڑھنا ہے کوئی ضروری نہیں سپارے بانٹے جائیں کوئی ضروری نہیں پورا قرآن کریم پڑھا جائے جس کو جتنا پڑھنے کا موقع مل سکے بس یہی عالی درجے کا ثواب کا کام ہے یہ کر دیا جائے اور ایک کام ایسا ہے جو ہر صورت میں مردے کو نفع پہنچاتا ہے دیکھیں ذکر کا معاملہ نفلی نماز کا معاملہ ذکر کا معاملہ تلاوت کا معاملہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا معاملہ یہ وہ کامیں جس میں کچھ آئمہ کے نزدیک تو اس کا عصال سواب درست ہے اور سواب پہنچتا ہے بعض افراد کا اس میں ڈیفنس آب اپینین ہے ان کی جو الگ رائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا سواب نہیں پہنچتا بعض کچھ علماء ایسے ہیں لیکن ایک کام ایسا ہے بلکہ دو کام دو کام ایسے ہیں جس کا فائدہ بردے کو یقیناً ہوتا ہے دو کام ایسے ہیں یعنی سب کے نزدیک ان دو کاموں کے کرنے کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ نمبر ایک دعا مردے کے لیے دعا کرنا جیسے کہ میں نے یہ دعا بھی پڑھ دی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اسی طریقے سے حادث تجربہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مردوں کے لیے دعائیں فرمائی زندہ کے لیے دعا فرمائی مردے کے لیے دعا فرمائی تو ایک تو دعا یہ وہ عملیں جس کا فائدہ یقینی طرح مردے کو ہوتا ہے دوسرا عمل مالی صدقہ کون خودوا لیا سرائے خانے بنوا لیا مسافر خانہ بنا لیا مسجد کی تعمیر کروا لی مدرسے کی تعمیر کر لی نہر جاری کروا دی پیسہ دے دیا مال دے دیا راشن ڈلوا دیا خرچہ کر لیا یہ وہ مالی صدقات ہیں جس کا عجر و ثواب یقینی طور پر کنسنسس ہے اس پر تمام کے تمام علامہ فقہ محدثین مفسرین کا بلجماع اتفاقیہ مسئلہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کا فائدہ مردے کو یقینی طور پر پہنچتا ہے تو اب اگر کسی کے ہاں پر مردہ ہو تو پہلا کام دعا کا دوسرا کام مالی صدقہ تیسرا کام ذکر و تلاوت تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے ہم بعض اوقات اس کام پر زیادہ زور دیتے ہیں جس میں بعض اوقات اختلافی اقوال موجود ہیں مثلا بعض علماء کے نزیق ہوتا ہے بعض کے نزیق نہیں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو بھائی جو یقینی ہے پہلے وہ کام کرنا چاہیے پھر جو اور یقینی وہ کام کرنا چاہیے جو کم یقین والا معاملہ ہے پھر اس کی طرف بھی آنا چاہیے بارال قرآن کریم پڑھ کر رسال سواب کرنا شرعان ثابت ہے اور جائز ہے اور شرعان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں